پہلا سوال رضی اللہ باول بور سے یہ کہتے ہیں حضرت جی دیگر مذہب میں بھی تو خدا کو مانتے ہیں پھر اسلام کے تصور خدا کی انفرادیت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا حبیبه محمد محضی صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اگرے دن بھی ٹی وی سے یہ سوال تھا کہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے تصور خدا میں کیا فرق ہے صحیح تو میں نے نرز کیا تھا کہ یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے ٹھیک ہے غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس واقعی تصور خدا ہے اچھا کہ کوئی خدا ہے ہے ٹھیک ہے مسلمان جو ہے اس کے پاس یقین ہے کہ اللہ کیسا ہے اور کیا ہے صحیح بالکل عقیدہ ہے عقیدہ ہے انسان کے وسائل ہیں جاننے کے ہوا سے خمسہ بالکل ٹھیک ہوا سے خمسہ کبھی دھوکھا کھا جاتے ہیں ہم گاڑی میں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں درخت باغ رہے ہیں جی ہیں حالانکہ گاڑی باغ نہیں اس کی اصلاح دماغ کرتا ہے عقل کرتی ہے بالکل ٹھیک عقل کہتی ہے نہیں میاں درخت نہیں باغ رہے گاڑی باغ رہے ہیں بے شک نظر چاند کو دیکھتی ہے کہ بادلوں میں باغ رہا ہے عقل کہتی ہے تجھے دھوکھا لگ رہے ہیں چاند اپنی جگہ ہے بادل باغ رہے ہیں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک جب عقل کو دھوکھا لگتا ہے جہاں عقل جواب وہاں خبر سادق کام آتی ہے کوئی ایسا بندہ جو چاند سے اتر کر آئے اور ہمیں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائے کہ وہاں یہ ہے وہاں پھر ساری بہم جگڑے ختم ہو جاتے ہیں یہ ہوتی ہے خبر سادق سچی بات اور وہاں سے آ کر کریں مسلمانوں کے پاس جو نظریہ ہے یہ خبر سادق پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو بھی چشم خود دیکھا جنت و دوزق کو بھی چشم خود دیکھا آقبت کو بھی چشم خود دیکھا اور ہمیں بتایا کہ آگے حقیقت یہ ہے اللہ کی شان ایسی ہے اس کی صفات ایسی ہیں وہ ایسا ہے تو ہمارا تصور نہیں عقیدہ ہے عقیدہ ہے ایمان بالکل چھیک غیر مسلم کے پاس تصور ہے وہ کسی نے کچھ بنا رکھا ہے کسی نے کچھ بنا رکھا ہے اسے آپ تصور کہہ سکتے ہیں تو یہ فرق ہے کہ مسلمان کے پاس خبر سادق ہے اور اس پر یقین ہے عقیدہ ہے غیر مسلم کے پاس تصور ہے آپ کا علاق ہے میران ہے بالکل چھیک بالکل چھیک اور یہ بڑا واضح فرق ہے واضح فرق ہے موسیقی 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 موسیقی